تو ہاں جی بھائی صاحب کیا حل چالے ہم سبھی کی چہرہ نیا ہے دوستی کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا کچھ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہوں میں میرا نام محمد فیضان ہے اور میں پاکستان کے دل یعنی کہ لاہور میں رہتا ہوں اور آج کے بلوگ میں بھی ہم لاہور کی کچھ تاریخی جگہ اور دوسری طرف سے یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ایک تاریخی شہر بھی ہے پاکستان کا ایک لاہور تاریخی شہر ہے اس میں تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں تو آج کے بلوگ میں ہم کچھ تاریخی مقامات پر جائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے وہاں کا جائزہ توور لیں گے تو آج کے بلوگ میں بنے رہیے چلیے پھر بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اور صبح کا ٹائم ہے موسم بہت بڑی ہے بلکل میرے سامنے سن رائز ہو رہا ہے بہت کمال کا موسم ہے صبح صبح کا آپ بلوگ دیکھئے چلیے پھر بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بھائی صاحب ایک دم حالات بدل گے جدبات بدل گے صبح ٹائم سورج نکلا تھا اور اب ایک دم بارش کا موسم ہو گیا اور تھنڈی ہوای چلنے لگ پڑی ہیں اور نہانے کو میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا اور اوپر سے جمعہ اور نہانا تو جمعہ والے دن فرض ہے تو میں جادو بھی بہت اچھا کر لیتا ہوں چلو تمہیں جادو دکھاتا ہوں میں ہاں بھائی کیسا دیا جادو اور یہ پہنچ چکے ہیں منارہ پاکستان ازادی چوک اور بہت ہی مزیدار یہاں پہ راش بہت ہے ہیپ کا چوتھا دین ہے اور یہ سامنے بادشاہی مسجد اس کو بھی ٹور کریں گے آج اور آج جمعہ کی نماز بادشاہ مسجد میں پڑھیں گے اور میرا خود کا بھی پہلا ایکسپیرینس ہوگا بادشاہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اور بائی صاحب اس ٹاور کو پاکستان کا ٹاور بھی کہا جاتا ہے اس منارہ پاکستان کو اور یہ ایک سو چھینوے فیٹ کا ہے لگتا نہیں ہے ایسے ویڈیو میں آپ کو لیکن جب ایکچول میں دیکھو تو اس کی بہت زیادہ ہائٹ ہے ایک سو چھینوے فیٹ کا اور یہ انیس سو ارسٹھ میں بنا تھا اور یہاں پہ تئیس مارٹ انیس سو چالیس میں قراردار پاکستان منوکت ہوئی تھی اسی جگہ پہ اور اس لئے یہاں پہ یہ منارہ پاکستان اس کی یاد میں کہ اس جگہ پہ بنی تھی اس لئے یہاں پہ منارہ پاکستان بنایا ہے منارہ پاکستان تو پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں کی جو مجھے سب سے معیوس کن بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی نو دس سال پہلے یہاں کا ایک واقعہ ہے کہ یہاں پہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں منارہ پاکستان کے وہ ٹوپ تک جانے کے لئے لیکن مایوس کن بات یہ ہے کہ آج سے کوئی دس سال پہلے یہاں پہ مثلاً کہ کسی نے نہ اوپر چڑھ کے خودخوشی کرنے کی کوشش کی دی جس کی وجہ سے یہ چاروں طرف یہ تاریں لگا دی ہیں جنگلیں لگا دی ہیں جس کی وجہ سے اب کوئی بھی بندہ اوپر نہیں جا سکتا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کام مت کرو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو کام ایک نے کیا تھا اور آپ سب بھکت رہے ہیں یہ وجہ ہے اس لئے یہ بند کیا ہوئے اور یہ تاریں لگائی ہوں یہ سائیڈوں پہ چاہتے دی اور یہاں بھی ٹرینیں بھی جلتی ہیں ٹرین کی ٹکٹ سلو اور یہ آپ کو پورا پارا گمائیں گی منارے پاکستان کا پورا گراؤنڈ ٹرین ساری یہ ساری جب فل ہو جائیں تو آپ کو پورا چکر لگوائیں گی اس کے بعد آپ کو یہیں پہ آگے اتار دیں گے یہ سارے بیٹھ رہے ہیں اور یہ ٹرین ڈریور صاحب چلائیں گے اور بہت ہی لمبا چکر ہوتا ہے پانچ چھے منٹ کا ایک چکر اور یہ شاہی قلعہ نہیں اس کی دیوار شروع ہوگی ہے شاہی قلعہ اور یہ ساتھ شاہی قلعہ ہیں یہ گردوار ہے سکھوں کا گردوار ہے بہت رشاد بہت ہی رش ہے عام دنوں پہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ کلیت کا تیسرا دن تھا تو یہاں پہ بہت ہی رش ہے اور یہ گردوارہ تعمیر ہو رہا ہے اور یہ شاہی قلعہ کی دیوار ہے ادھر بھی آئیں گے کس دن لیکن ابھی ہم سیدھا جائیں گے بادشاہی مسجد کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو جمعہ بھی پڑھنا ہے جمعہ کی تیاری بھی کرتے ہیں اور بھائی بہت گرمی ہے پاؤں جل رہے ہیں یہاں پہ بھی جمعہ کی تیاریاں ہونے لگی ہیں اور کناتے بھی لگنے لگی ہیں دو بج کے پندرہ منٹ پہ شاہد جمعہ ہے یہاں پہ جمعہ بھی ادا کریں گے یہاں پہ تھوڑی گرمی ہے کیونکہ یہاں پہ اوپر ٹینٹ لگا ہوا ہے اس لئے باہر تو بہت ہی گرم زمینہ پاؤں بھی نہیں رکھا جا رہا تھا دڑی انہوں نے پانی لگا کے گلی کی ہوئی ہے اس پہ چلوں سارے بہت گرمی تھی باہر بھائی پاؤں جل رہے ہیں یہاں پہ سکون ہے اور یہ مسجد مغلوں کی دور کی یاد تازہ کرتی ہے بہت پرانی مسجد ہے بادشاہی مسجد اور اسی طرح کی سیم ٹو سیم نہیں اس کے ہو بہو جس سے شکل ملتی ہے انڈیا کے اندر دلی میں جامہ مسجد ہے بلکل سیم ٹو سیم اس طرح کی جامہ مسجد وہ بلکل سیم ٹو سیم اس طرح کی انڈیا میں ہے دلی کے اندر جامہ مسجد وہ ہے اور اس کو بھی براؤن پتھروں سے بنایا گیا ہے اور یہی ساری کلاکاری ہے وہاں پہ بھی جو کاریگرہ نے کیا بہت ہی امدہ قسم کی اور بہت ہی اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز پر سکتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے خود حساب لگا لو یہ ابھی میں یہ اندر والا حال ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں نکر پہ اور وہ وہاں تک انڈ تک جائیں گے نمازی جمعہ کی نماز تک تو ایک لاکھ نمازی پر سکتا ہے جماعت ایک وقت میں اور یہ اوپر جو مسجد کے اوپر تین گھومت بنے ہیں یہ دنیا کے جو قدیم پتھر ہیں سنگے مرمر اس سے بنے ہوئے ہیں اور یہ کیا کمال کی کاریگری کی ہے کاریگرہ نے یہ مغلیہ دور کے یاد تازہ کرتی ہیں یہ اوپر جو تین گھومت بنے ہیں یہ سنگے مرمر سے بنے ہوئے ہیں سنگے مرمر پتھر بہت ہی امتہ اور بہت ہی مہنگا پتھر ہے اور یہ میزار ہے لامہ اقبال کا لامہ اقبال کا میزار ہے یہ یہاں پہ لامہ اقبال کی قبر پہ بھی جائیں گے جمعہ کی نماز کے بعد اور یہاں کے مناظر کچھ اس طرح ہیں ٹھوڑھو ماں تلزع مینہ و غریم اس ولا توہہہہہہہ Travis تو بھائی ساب نماز ہے جمعہ بھی پڑھ لی ہے پہلا ایکسپریئنس تھا بہت ہی نیکسٹ لیول ایکسپریئنس رہے ہیں باشا مجد میں پہلی دفاع جمعہ پڑھنے کا اور سکنجی بھی پھی لیا ہے اور گرمی بہت تھی بہت گرمی تھی سکنجی بھی ہے اور علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری بھی دیا ہے پس چلتے ہیں آپ گھر کو اور آج کا ویلوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹ نیچے کر کے جائیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں بائی بائی ملتے ہیں